بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ان سے ربیل اول کے مناسبے سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے ربیل اول کے والے سے اور آج کا اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اور ربیل اول میں کیا کرداردہ کر سکتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں وہ خود میلاد مناتے تھے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں تمہاری یاد ستائے تو کوئی بات نہیں کہیں بھی چین نہ آئے تو کوئی بات نہیں تو مجھ سے راضی رہے میں تجھ سے راضی رہوں اگر یہ جان بھی جائے تو کوئی بات نہیں خفا ہوں مجھ سے وہ ایسا کبھی خدا نہ کرے زمانہ روٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں انہی کے نام پہ کشتی روان دوان ہے میری کنارہ ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں تو راضی رہے مجھ سے میں راضی رہوں تجھ سے زمانہ روٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں آمنہ کلال کی تشریف آوری دنیا کے لیے ہدایت امنہ اور محبت کا پیغام ہے ماہ ربی الاول سارے عالم انسانیت کے لیے خوشی اور امن کا پیغام ہے آمنہ کے لال کی تشریف آوری سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوا اور سکون اور بھائیچارے کی فضا کو فروغ نصیب ہوا آمنہ کے لال کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی ہے اور ہمارے لیے پیغام بھی یہی ہے کہ ہم دولت دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد ہرگز نہ بنائیں کیونکہ آخرت میں تو صرف وہی آمال کامائیں گے جو کسی نے اپنے لیے آگے بھیجی ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں اس دنیا کا مال و دولت کسی کام نہیں آئے گا بلکہ وہاں کا سکہ تو یہی نیکیاں ہوں گی فیرون کی حکومت کارون کا سرمایہ شداد کی جاگیر حامان کا منصب اور ابو لہب کی چودرہت آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئے گی تو ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے دامن سے وہ بستہ ہو جائیں اس در کو کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ جو اس در سے پھرتے ہیں وہ در بہ در خوار پھرتے ہیں جیسا امام آل سنت کہتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کا در نہیں چھوڑنا چاہیے ماشاءاللہ بہت خوب آپ بیان کر رہے تھے آج ہم آپ سے یہ ماشاءاللہ آپ خود بھی نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ربی الول میں ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ربی الول کے جو تقریبات ہوتی ہیں جو ہم نبی علیہ السلام کی قیدت میں اور ان کی جو اپنا پدائش کی سلسلے میں ہم پروگرام رکھتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی اور اس میں زیادہ تر نوجوان دیکھنے میں آتے ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی میں اس موقع پر جناب کی بات کے ساتھ اس بات کو بھی ملاؤں گا اور یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ منانے کے ساتھ پیغام مصطفیٰ کو بھی اپنانا چاہیے دن کو عشق رسول انہیں کا دعویٰ کریں جلوس نکالیں جھنڈیاں لگائیں اور رات کو اکیلے بیٹھ کر موبیل پر غلط فلمیں دیکھیں تو یہ عشق رسول نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نوجوان نسل غلط راستے پر لگ چکی ہے ہمارے معاشرے میں خیشات نفسانی اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ کوئی شازو نادر نوجوان ہی اپنے حال سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں ورنہ جس سے پوچھئے اپنی کسی نہ کسی نجیز خیش کی تکمیل نہ ہونے کے باعث پریشان اور حالات سے بیزار نظر آتا ہے اور سبب اس بیزاری کا یہی ہے کہ ظالم نفس نئی نئی خیشات خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اور نوجوانوں کو اکساتا ہے کہ یہ خیش بھی پوری ہونی چاہیے یہ خیش بھی پوری ہونی چاہیے دراصل ظالم نفس کی خیشات سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب مربانی فرمائے گا کیونکہ ظالم نفس کی تو عادت ہے کہ وہ گناہ کے خار زاروں میں انسان کو اس بہرہمی سے گھسیٹتا ہے کہ قبائے شرافت تار تار ہو جاتی ہے یہی نفس سرکاش کی پیروی ہے کہ انسان اپنے رب کے نازل کردہ احکامات کو تو پسے پشت ڈال دے اور جو اس کے من کو بھائے اور جو معاشرے میں اس کے جھوٹے وقار کو بلند کرنے کا بیس ہو اس سے تو اختیار کر لے یہ بھول جائے کہ میرے لیے میرے رب کا کیا حکم پاک ہے حکم مبارک ہے حضرت پریشانی جو ہے وہ خیالات سے پیدا ہوتی ہے اللہ سے نہیں پیدا ہوتی ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے آج کی نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے ان کے عثمہ عثمہ کو لے کے ان کے عمال کو دیکھ کے ان کے جوانی کو دیکھ کے ہم نوجوان جو ہیں آج کے جو نوجوان ہیں اپنی زندگی اور آخرت کیسے بہتر کر سکتا ہے دراصل بات یہ کہ موجودہ دور میں جہاں ایک طرف ایش و اشرت کے سامانوں کی ہر طرف بھرمار اور کسرت ہیں وہاں دوسری طرف صرف نوجوان نہیں بلکہ پوری انسانیت انتہائی روحانی کرب ذہنی انتشار نفسیاتی پیچیدگی ہماغیر بے یقینی اور گہری قلبی بے اتمنانی کا شکار ہو کر درد و علم رنج و غم اور تکلیف سے بری طرح کراہ رہی ہے مسلسل سسکیاں لے رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے غزائیقات امراض افلاس زندگی سے مایوسی خودکشی طاقتور قوموں کی کمزور قوموں پر یہ الغار اور خصوصاً خودکشی کے قدامات منگھائی کے وجہ سے اپنے اروج پر ہیں میں یہ بات جو ہے کہنا چاہتا ہوں کی بلا کہ اس قدر عظیم عذاب اور عالم گیر عزمیش اس سے پہلے چیلنج سے کہتا ہوں کہ کہنات جب سے بنی ہے اس قدر عظیم عذاب کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اس انداز میں اقتصادیات نفسیات عمرانیات اور جدید فلسفے کے ماہرین چاہے اس کی توجیح کچھ بھی کریں اور وہ چاہے وہ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ چاہے اس کے زہری اور فوری اسباب کچھ بھی بتائیں مگر اس کی اصلی وجہ اور بنیادی وجہ مذہب سے رو گردانی ہے آج کل جس قدر مذہب کی شدید ضرورت ہے اس قدر شدید ضرورت اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تو مذہبی ان تمام علمگیر دکھوں کا علاج ہے اور روحانیتی ان تمام علمگیر دکھوں کا مداوہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ زندگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو مذہب کو اپنا کر ہی بہتر ہو سکتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے ہم تو رب کے ماننے والے ہیں جی تو یہ بات کر رہے تھے کہ مذہب جو ہے راستہ اپنائیں اور اپنے زندگی کو بہتر کریں بہت بہت شکریہ موسیقی